بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز اس لیو علی سرکار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چیز کی التواز ہے کہ چھوٹے بچے میری ویڈیو سے دور رہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بتایا جائے کہ آپ اپنے ویپن کی بیرل کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے ویپن کی بیرل کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکی ہے نکارہ ہو چکی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے بعض اوقات آپ کسی آرمورر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنا ریجیکٹر وغیرہ یا فائر پن یا کچھ بھی چین کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی اس کی بیرل ختم ہو گئی ہے بیرل خراب ہے چل چل کے کھل گئی ہے تو آپ اس کی بیرل چین کروائیں سو گائز ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اس چیز کا پتہ ہو کہ آپ اپنے پسٹل کی جو بیرل ڈلوارے ہیں وہ حقیقت میں کھل گئی ہے خراب ہو چکی ہے کہ مطلب وہ آپ سے کوئی فراڈ کر رہا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ مطلب کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے جیسا کہ ابھی میرے پاس ایک یہ پسٹل ہے جس کی بیرل چین ہونے کے لیے ہے ایک یہ پسٹل ہے جو بیرل چین ہونے کے لیے ہے اور یہ پسٹل جو ہے یہ ارجیکٹر چین ہونے کے لیے ہے تو میں اب آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے ویپن کی بیرل کو چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ مطلب گولی لیں کوئی بھی جو آپ کے پاس گولی ہے بلٹ ہے وہ آپ لیں وہ لے کے تو آپ اس کو کس طرح سے چیک کریں گے کہ یہ چیز یہ جو حصہ جو ہے گولی کا جو یہ حصہ یہ حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ حصہ آپ نے صرف نوڈ کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں اب بھی یہ پسٹل کی بیرل ہے تو آپ اس کو اس کے اندر رکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے رکھیں گے تو یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پوری جو ہے نا پورا حصہ جو ہے اس کے اندر جا رہا آگے والا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی پسٹل بیرل چین ہونے کے لیے ہے حالانکہ یہ بلکل فریش پسٹل ہے نیو ہے لیکن بیرل چین ہونے کے لیے ہے تو گائز اس میں بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے نا اس کے اندر کھلی ہے آگے والا سکھا جو ہے یہ بلکل کھلا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل پورا جا رہا ہے اور اب میں آپ کو جو صحیح پسٹل کی بیرل دکھاؤں گا جو بیرل جو بلکل ٹھیک ہے وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو جیسا کہ یہ پسٹلہ میرے پاس ارجیکٹر چین ہونے کے لیے ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ کتنا آگے والا جو اس کا سکھا ہے وہ کتنا بائی رہا ہے نالی سے جتنا مزی آپ دبا لیں یہ اس سے آگے اندر نہیں جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب جیسا کہ میرے پاس فریش بیرل جو ہے جو ہم بنا کے جو اندر ڈالتے ہیں وہ یہ بیرل ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو گائز یہ جو اب اس کا میں آپ کو مقصد بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ اس کے اندر چلی گئی سکھا پورا اندر چلائے گیا ہے جب فائر ہوتا ہے تو جب اس کے اندر گروز ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے اس کے اندر نہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آئیں گے بیرل کے اندر جو گروز ہیں وہ نظر آئیں گے اس سائیڈ سے دیکھیں راؤنڈ شیب میں جو گروز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بیرل کے اندر ٹھیک ہے اس سائیڈ سے یہ دیکھیں جب گولی چلتی ہے یہ جب سکھا آگے سے نکلتا ہے تو یہ راؤنڈ شیب میں ٹرن ہو کے یہ باہر نکلتا ہے اور جتنا زیادہ یہ رگڑ کے باہر نکلے گا جتنا زیادہ یہ راؤنڈ ٹرن لے گا جتنا زیادہ ٹرن لے گا اتنا یہ پریشر بنائے گا اور پریشر بنا کے جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ آپ کا واپس آئے گا جو آپ کے بلٹ کو پیچھے لے کے جو آپ کے جو ہے نا جو پسٹل کا بالٹ ہے اس کو یہ پیچھے لے کے آئے گا جتنا زیادہ پریشر بنائے گا یہ پیچھے لے کے آئے گا اگر آپ کے پریشر depreci Trade کی بیرل עם رہoundingتOOOOOOOO language ہتنی ہے تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا پریشر جو ہے یہاں پہ رک جائے گا یہاں کوکہ پسا دے گا کبھی یہاں پسا دے گا کبھی اگلی گولی نہیں چڑھائے گا کبھی بیچ میں ہی رہ جائے گا تو جب بیرل بالکل اپنے سٹینڈرڈ پہ ہوگی اپنے سائز پہ ہوگی پوری کلیر ہوگی یہ رگڑ کے جائے گا اور پورا پریشر بنائے گا اگر یہ رگڑ کے نہیں جائے گا جیسا کہ یہ بالکل کھل ہے تو آپ اس کا ریجیکٹر چین کروالے آپ اس کی فائر پینٹ چین کروالے آپ اس کا بیرل لنکر چین کروالے کڑی چین کروالے کچھ بھی کروالے بیرل جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک یہ کوئی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے سو گائز یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے جو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویپن کی بیرل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے یا مطلب آپ کو جو میں انفرمیشن دیتا ہوں تو وہ آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں آپ کو جس چیز کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے اگر کسی چیز کے بارے میں فیوچر میں انفرمیشن لینی ہے تو آپ مجھے کمینٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا جزاک اللہ